دعوت کی محنت کے ذریعے سے جو چیز جاہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مقصد زندگی کی تکمیل ہو اور مقصد زندگی کیا ہے مقصد زندگی ہے اللہ کی معرفت و عبادت اور مقصد زندگی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور تعوت دینا زندگی کے مقصد میں سے اور قرآن میں بیان کردہ باتیں دو کاموں کے لئے اللہ نے مجھے آپ کو سب کو پردہ کی ہے ایک اس کی عبادت اور ایک اس کی طرف دعوت ابھی آپ نے مغرب کی نماز میں سنا پردگارِ عالم کا ارشاد وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وہ کام بدائے ایک آزا بجوارے سے ایسے عامال کا صادر کرنا اسے نیک عامال کہا جا سکے اس کو آپ عبادت سے تعبیر کر لیتے ہیں اور مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ سے تعبت سمجھ میں آتی ہیں دھو کام بتائے اللہ نے اس شخص سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے جا مطلب ہوا اس شخص سے بہتر کون ہے جس کی زندگی میں عبادت ہو جس کی زندگی میں تعبت ہو تعبت کے معنی بلانا اللہ کی طرف اللہ کی احکام کی طرف اللہ کی مرضیات کی طرف مقصد زندگی کی طرف آخرت سمرنے والے اعمال کی طرف اس کی طرف بلانے کا نام دعوت حق تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہو یوں کہا اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے یعنی کوئی نہیں کہ دو کاموں زندگی میں اللہ کی طرف بلانا اور دوسری اللہ کی دعوت اللہ کی عبادت کرنا اس کے تعبیر کرنے کے واسے الفاظ ہمارے پاس مختلف ہوتے ہیں پرانے بات میں اتلاحات لگ لگائی ہیں اس لیے عبادت کی تکمیل کے واقتے سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اپنا تعلق اللہ سے صحیح ہونا اپنے ایمان و یقین کا درست ہونا ساری بشارتیں ایمان والوں کے ساتھ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ایمان کو خوش خبری سنا دو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے واسے فضلِ کبیر ہے فضل خود پڑھی ہوئی چیز کو بیتے ہیں پھر اس کے ذات میں کبیر کا لفظ پھر اس میں تنکیر کا استعمال یہ غیر معمولی پڑھودری کو بدلاتا ہے تو بشیرِ الْمُؤْمِنِينَ قرآنِ فرق میں جگہ جگہ ملے گا ایمان والوں کو خوش خبری سنا دو سربلندی ایمان والوں کے واسے انتم الْآلَوْنَ انکنتم مُؤْمِنِينَ سربلندی کس کے لئے ہے سرخ روئی کس کے لئے ہے ایمان والوں کے واسے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت کس کے واسے ہے ایمان والوں کے واسے ساری خوش خبریاں ایمان والوں کے واسے جنت کی خوش خبری اللہ کی رضا اور خوش نودی کی خوش خبری یہ سب اہلِ ایمان کے ساتھ ہیں اور ایمان کی بھائیوں چھوٹی سے چھوٹی مقدار بھی ایسی قیمتی چیز ہے کہ آدمی اس دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سب سے معمولی ایمان والا شخص جب سب سے اخیر میں جنت میں ڈالا جائے گا تو اس کو جو چیز ملے گی اس چیز کے ملنے کے بعد میں اس کا جو تاثر ہوگا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ پائی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر ایسا محسوس کرے گا کہ شاید مجھ سے بہتر انعام کسی کو نہیں ملا سب اسے اخیر میں جنت میں جانے والا لیکن اسے ملے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کسنا مجھے نماز آگیا اتنا تو کسی کو بھی نہیں نماز آگیا ہو کسی بڑی چیز ہے ایمان یہ لئے کامیابی ایمان پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتائی کلیب ہے کہ قائل ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ لیکن وہ ایمان مطلوب ہے پردگارِ عالم کو اس کو طاقتور بنانے اس کو باقی رکھنے اس کو محفوظ رکھنے اس کو برخراس رکھنے کے بعد کچھ آدمی کو جتوجہ حد محنت اور کوشش کرنے پڑتی کسی بھی چیز کا عجبار اس کے اثرات کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے جیسے ہر علم کا عجبار نہیں کیا گیا وہ علم کا عجبار کیا گیا ہے جسے آخرت کی طرف رحمت پیدا ہو جائے ہر علم کا عجبار نہیں کیا گیا اس علم کا عجبار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دل میں اللہ کا ڈھر آ جائے اس لئے جو شخص جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا اس کا شمار جاہلوں ہی کی فیرز میں رہتا ہے اعتبار کرنے کے بعد سے اس کی اثرات کو دیکھنا پڑتا ہے اس لئے آج کی اس مختلف مدلس میں ہم دیکھیں کہ ایمان والا آپ تعالی نے کن لوگوں کو کہا ہے ان سفات والوں کو ان خوبیوں والوں کو ان اچھائیوں والوں کو پروڑگارِ عالم نے ایمان والا کہا وہ ایمان والا جس کے دل میں اللہ کی برائی اتنی ہو اور اللہ کی عظمت اتنی ہو اور اتنی ہو تذکرہ آ جائے اور اللہ کی بات اس کے تام میں سنائی جائے تو اس کا دل لردنے لگ مومنین کون لوگ ہیں مومنین وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل لردنے یہ تیفیت کب پیدا ہوتی ہے بھائیو اس وقت آتی ہے جب آدمی ایمانیات کی لائن سے محنت کرتے کرتے پروڑگارِ عالم کی قدرت کو بولتے بولتے اور اس کی پڑائی کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ جل شانہو کہ عظمتوں کو سوچتے سوچتے حقیقی معنی میں اس کی معارفت کا حامل ہو جائے پھر آدمی کے دل میں بڑائی آتی ہے اور پھر اللہ کا تذکرہ اس کو لردنے لکھتا ہے حضراتِ صحابہ کا جو حال تھا سب کو معلوم ہے کہ مسجد کے دروازے پر آ کر چہرہ بدل جاتا ہے حالتِ نماز میں تو لگتا تاری ہو جاتا ہے پوچھنے والے پوچھتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ تم کو پتہ نہیں کہ کون سے دربار میں جا رہا ہوں اتنی بڑائی تو دن میں آئی ہی جائے کہ اللہ کا حکم سامنے آنے کے بعد ان کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جیسے قبلے کا حکم بدلا تو حالتِ نماز میں رخ کو بدل دیا شراب پینے کی اجازت ختم ہوئی شراب سے بھرے ہوئے سارے برطن آنے واحد میں توڑ دی اور گلیوں میں شراب ایسی بہی جیسے بارش کے برطنے کے بعد نانوں میں پانی بہتا ہو یہ دا سرانہ اور اللہ کا ڈر تو اتنی بڑی چیزیں بھائیو کہ جو آدمی اللہ کا فوق دل میں لاتا ہے حفظانہ جلل شانہو ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ جو مجھ سے ڈرہ کسی وقت میں اور کسی جگہ میں اور اس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آسو بہے چاہے وہ آسو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں یعنی ایک بونڈ میں اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہوں کسی بڑی فضیلت ہے حفظانہ کی بڑائی کے دل میں آنے دیکھنا اور کرنا کہ بھائی کیا حال ہے ہمارا پھر ضرورت سمجھ میں آئے گی کہ مجھے اس لائن کی محنت کرنا ہے کہ نہیں بہت آسانی سے ہم کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کو معلوم ہے ان کو سنا ہو جارکے جو ایمان والے نہیں ہیں کہنا ہے تو بہت آسان ہے لیکن یہ کہ واقعی اللہ کی بڑائی ایسی دل میں آئی اگر اللہ کی بڑائی ایسی دل میں آئی کی بھی ہوتی تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا اس وقت تو تحقیق کر کے ہمارے پڑوں نے بتایا کہ سو میں دو بھی ایسے ملنا مشکل ہے جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ایمان کی مطلوبہ معیار اور ایمان کی مطلوبہ صفحات اس کے اندر ہو دو فیصد بھی ملنا مشکل ہے اس آیت کریمہ میں پروردگارِ عالم نے ایک علامت یہ بتائی کہ وہاں سے کیا کرنا وہی اللہ کے راستے میں محنت کرنا جان کی مال کی قربانیاں لگا لگا کے ہر تعالیٰ سے کہنا کہ پروردگار سب سے بڑے آپ اور آپ کی بڑے ہونے اور سب سے بڑے ہونے کو تو میں روزانہ پانچ پانچ دفعہ اور ہر دفعہ میں چھے چھے دفعہ سنتا رہا لیکن ابھی بڑائی دل میں جیسی آنے چاہیے پروردگار ویسے نیائی مولا مجھے محروم نہ فرما آپ نے بڑائی میرے دل میں ڈازتے قرآن پاک میں حق تعالیٰ جل شانہو کی باتوں کو سننے کے بعد میں کیا قیفیت ہوتی ہے اہل ایمان کی اُس کرا تذکرہ کرتے ہیں بھی ایک جگہ فرما جا اذا سمعو معنزلہ الیلرسول ترہ آئینہم تفیض من الدمع مما عرف من الحق حق تعالیٰ کو پہچاننے کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ جب وہ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں قرآن والی تو ان کے آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں اور اتنے ہی نہیں یقولونا ربنا آمننا فکتبنا ماشاہیدی رواہ میں لگ جاتے ہیں کہ پروردگار ہم تو آپ کو مان چکے آپ ہمیں ماننے والوں میں اور آپ کی بڑائی کا اصرار کرنے والوں اور گواہ کی دینے والوں میں ہمارا شمار فرما دیتے ہیں ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم کو اور ہماری باتوں کو ماننے والے کون ہیں اور اتنا ہی نہیں اور بسایا کہ اللہ کی باتیں جیسے جیسے سنتے جائیں ویسے ویسے کیفیت ایمان میں پڑھوٹری ہونے لگ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جیسے جیسے اللہ کی بات سنتے ہیں ویسے ویسے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتے رہے ہیں دونسا ایمان محتبر ہے فرمایا کہ وہ ایمان جس ایمان کے نتیجے میں آدمی کا ایتمان آدمی کا بھروسہ اور آدمی کا توقل ایک اللہ کی ذات سے مربوط ہو جائے والا رب بھی ہم یہ توقلوں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو دوسرے کا سہارہ لیا ہوا ہو اس کا سہارہ کیسا سہارہ تو اس کا یہ سب کو سہارہ دینے والا مخلوقات پر اعتماد کیسا ضرورتوں کے پورا کرنے سے متعلق بیماریوں میں شفا سے متعلق پریشانیوں میں خلاصی سے متعلق سنگیوں میں فراقی سے متعلق بے اولادی میں اولاد سے متعلق اللہ کے علاوہ پر اعتماد کیسا ایمان والا کون جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر اس کا اعتماد اسی پر ہو قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے عجیب میار قائم فرمایا پیٹی دنیا تک کے انسانوں کے بعد سے مشہل راہ ہونے کی حیثیت سے کہ غزبے سے واپس ہو رہے ہیں ایک جگہ چھوڑی دیر سستانے کی غرض سے آرام لینے کی غرض سے پڑاؤ ڈالنے کا فیضلہ کیا گیا چھوٹے چھوٹے درف ہوتے تھے کھنے جنگل اس علاقے میں نہیں تھے دوہ طرح کہیں کہیں ایک ایک درف ہوتا تھا اور وہ بھی زیادہ سایہ ساتھ نہیں رہتا تھا تو نبی علیہ السلام ایک درف کے نیچے لیٹ گئے دوسرے تعابہ مختلف درفتوں کے پاس جھونڈان کے پہنچ کے لیے تھے دشمن تاگ میں لگا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے دیکھا کہ یہ زغط میں لیٹے ہوئے ہیں تو یہ دبے پاؤں پہنچ گیا اور تلوار کھینچ لی اور اوپر کھڑا ہوئے ہیں اور کہنے لگا مئیم نہو کمین نی اس سے آج تمہیں کون بچائے گا جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے اعتماد سے اللہ کون بچائے گا اللہ بچائے گا جل کی گہرائی سے نکلی ہی بات تھی اور حق تعالی جل شانہو پر کامل اعتماد کی حالت میں کہی ہی بات تھی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ خود وہ متاثر ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی تو آپ نے لے لی اور پھر اس نے کہا کہ اچھا بتا تجھے کون بچائے گا اس نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ اچھا ہی سلوک کرنے والا پایا ہے کہا کہ اچھا جا معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیو آج تو ہم چھوٹے معمولی معمولی جذبات دوسرے کے مقابلے میں قربان نہیں کرتے یہ اس باہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جان سے مارنے کے لیے آنے والا اور جان سے مارنے کا پورا فیصلہ کر کے کھرا ہونے والا جب اس پر جوابی حملہ کرنے کا پورا موقع حاصل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ترغزر کا معمولہ کرتے ہیں اس بات سے کہ ایک یہ ہے کہ آدمی دنیا میں کسی سے بدلہ لے لے اور آخرت میں اس کا کوئی سیلا نہ ہو اور ایک یہ ہے کہ معاف کرتے اور آخرت میں سیلا مل جائے دونوں میں بڑی چیز کونسی سب کو معلوم ہے کہ آخرت میں ملنے والا جو بدلہ ہے وہ بہت بڑا ہے یہاں لیے جانے والے بدلے کے مقابلے میں جو انعام ملے گا وہ انعام باقی رہنے والا اگر امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ایک دوسرے کو ابودر بزر کا برساہو کرنا تو پھر کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہ سکتا ہے مگر بھائی بھائی کو دربوزر کرنے تیار نہیں بہن بہن کو دربوزر کرنے تیار نہیں اولاد ماں باپ کو معاف کرنے اور ماں باپ اولاد کو معاف کرنے کو تیار نہیں بیوی کو اور بیوی میاں کو معاف کرنے تیار نہیں وہاں تو دشمن سے بھی تلوار روکی جاتی تھی یہاں بیویوں پر بھی تلوار سلائی جا رہی بھائیوں پر بھی تلوار سلائی جا رہی کون سا بھائی کون سی بیوی کلیمہ کو اسلام کے تعلق رکھنے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے ایک مذہب کے حامل ایک کتاب کے ماننے والے لیکن جب میند نہیں ہوتی تو پھر آئیستہ آئیستہ آدمی ایمان اور ایمانیات دونوں سے بہت دور جانے کلتا ہے بہت سے عامال وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی اور یوں فرمایا وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں جس سے اس کے پروزیوں کو تکلیف پہنچتی ہو اور وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں جس کی اندر امانت داری نہ ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا اہد لہ اور باللہ لا یؤمن بین دفعہ فرمایا پوچھا گیا کون فرمایا ایمان والینی ہے وہ جس سے اس کے پروزی محفوظ نہ رہیں وہ ایمان والینی جس کی اندر امانت داری نہیں یعنی ایمان کا کمال ایمانی وصف ایمانی خوبی ایمان کا اثر اس کے اندر بھائی نہیں جاتا یہ امانت داری کو معمولِ مستمجھنا دو چیزیں ایسی ہیں بلکہ تین چیزیں ایسی ہیں یہ وارش کے نیچے ہوں گی ایک پرانے پاک اور دوسرے امانت داری اور دوسرے رحم صلح رحمی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب کل سرات پر انسانوں کے گزرنے کا وقت آئے گا تو اقالی جلی شانہو امانت کو اور رحم کو دونوں کو شکل دے کر اس کے دونوں کناروں پر کھڑا کر دیں اب اگر دنیا میں آدمی نے امانت داری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اور وشہداروں کے ساتھ سلوک اچھا کیا ہوگا اور رحمی رشتوں ناکوں کا لحاظ رکھا ہوگا تو یہ دونوں اسے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کیا اور اس سے بیڑا پار ہوگا اور اگر یہ قلاع میں گول کھڑے ہو بڑی سخت وعید ہے اسی لئے ہمارے اکابر دعوت والی لائن میں دو چیزوں پر بڑا زور دیں گے ایک ایمانیات پر اور دوسرے اللہ کے بندوں کے حقوق سے متعلق اکرام والے پہلوں پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے یہ کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اعمال کا تحفظ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رحم کھڑا ہو گیا اور کہیں لگا پر بڑیگار میرے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا فرمایا کہ جو تیرے ساتھ جوڑے رہے گا میں اس کو اپنے سے جوڑے رکھوں گا اور جو تجھے توڑ دے گا میں اس کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دوں گا بڑی داکھی دیکھیں اللہ کی ذات پر بھروسہ مخلوقات پر جیسا اس پر بھروسہ کر کے آدمی صلوق کرے ہر ایک کے ساتھ میں اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اور تنائی میں پورے اعتماد کے ساتھ میں فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا تمام طاقتوں اور قدرتوں والے تو وہی ہیں وہ جو کرنا چاہیں گے وہ ہوگا وہ جسے نفع دینا چاہیں گے نفع ملے گا اور وہ جسے نفع دینا چاہیں گے اسے نفع پہنچے گا مخلوق نہ نفع دے سکتی نہ نفع پوری مخلوق نفع نفع سے خالی ہونے کا صدق بار بار دنایا جاتا ہے دخات کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیکھو اللہ نے بچانا چاہا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پوری قوم میں اکیلہ کھڑا کر کر بچایا کے نہیں بچایا پوری قوم میں اکیلے ہیں اور اللہ نے بچایا دھر والے خلاف بسجی والے خلاف ملک والے خلاف حکومت والے خلاف لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے کیوں اس وقت سے کہ اللہ جل نشانوں نے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ نے نہیں بچانا چاہا اللہ نے نہیں بچانا چاہا